پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل گرفتار ملزمان خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیٹ کی جانب سے خاجہ برادران کے مزید جسمانی ریمان کی استدا کی جائے گی احتساب عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی انتہائی سخت پولس کی بھاری نفری تائیونات عدالت کے اطراف میں راستے کینٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیے گئے چوہدری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس نائن سی ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے احتساب عدالت میں سمات آج ہوگی نیٹ کے مطابق چیرمن نیٹ کے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے چوہدری پرویز الہی اور چوہدری شجاعت حسین کے خلاف پلوٹوں کی غیر قانونی فروغ کا کیس چل رہا تھا گیپ کو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کے کیس پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی عدالت نے بیانات کالم بند کرنے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے مقدمے میں راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ ملزمان نامزد ہیں وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع عمران خان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے پنجاب حکومت کی گورنس کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانحے ساہیوال کی متاثرہ فیملی سے ملاقات کا بھی امکان پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاں پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانحے ساہیوال مقتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رشی کی بجائے ہمیں رسوا کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دوہائی مقتولین کے وکیل شہباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاک اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا خدارہ مظلوموں کو انصاف دیں کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف انکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں اداکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلسٹ سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد تیز رفتار کار روحی نالا میں گر گئی ریسکیو حکام کے مطابق حدثے میں بائی سالہ علیہ ویس جانبہت تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بحریہ ٹاؤن ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور آصف بھی شامل رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کے چہری کے مال خانے سے موٹسائیکلیں چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہلکار موٹسائیکلوں کی چوری میں ملاوچ نکلے لورمال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزمان موٹسائیکلیں چوری کر کے بلال گنج میں بیجتے تھے ایس ایچو لورمال انجروال کے علاقے میں قاتل کی ایک اور واردات بیس سالہ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قاتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے گزشتہ راستے جدکارہ شہناز کو بھی مبینہ طور پر قاتل کیا گیا تھا مغلیہ فنے تعمیر کا ایک اور شہکار آشکار شاہی کلا میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریاف فرش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائنگ پلسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور سٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود ٹرافک قوانین کا احترام محفوظ سفر کا زامن پنزاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام ٹرافک قوانین سے آگاہی کے لیے کینال روڈ سے اچرا تقوان سی ٹی او اور طالبہ کی کثیر تعداد بھی شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹی او لیاقت علی ملک زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہمی سو گئے داستان کہتے کہتے لیجنڈ اداکارہ روحیبانوں بیماریوں اور زمانے کی بے حصی کے خلاف جنگ ہار گئیں ترکی کے شہر استمبول کے عثمانی ہسپتال میں دس روز سے بینٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں ایم اے اے کرنے والی گردے نفسیاتی امراض میں مبتلا تھی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ پہ ہوں آج بھی ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحیبانوں ہو جاتی جھوٹ پہ اس کے اداکاری پہ سچ کا گمان ہوتا تھا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم، ٹی وی اور سٹیج کی نامور فنکارہ کے انتقال پر فن کی دنیا میں بھی سوگ راشد محمود، پرویز قلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحیبانوں نے بڑے قرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے اداکار شان قومی شہراؤں اور موٹرویز پر دھنکارہ جھد نگاہ سفر سے بیس میٹر تک رہ گئی شدی دھن کے باعث موٹرویز کو لاہور سے کالا شاکاکو تک بند کر دیا گیا موٹروی پولس کی غیر ضروری سفر سے گریز اور گاڑیوں پر فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات اور فلیٹیز ہاٹیل میں نملکی یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گورنر پنجاب وزیراعظم کی بہن علیمہ خان کرکٹر وسیم اکرم اداکار شان سمیت اہم شخصیات شریک گلوکار ساہر علی بگا نے اپنی آواز کا جادو جگاہ کر سما بان دیا